اور اگلی اہم خبر تحریک انصاف نے اینے 73 سے خواجہ محمد عاصف کی کامیابی کو چیلنج کر دیا تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار نے الیکشن ٹریبینل میں انتخابی عزرداری دائر کر دی عثمان ڈار نے جیسنز ریٹائر قاظم علی ملک کی وساطت سے انتخابی عزرداری دائر کی خواجہ عاصف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ غیر تجدیق شدہ بیان حلقی جمع کر آیا خواجہ عاصف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں احساسیں چھپائے امیدوار تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا الیکشن کمیشن کا عملہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت میں ناکام رہا ترپن پولنگ سٹیشنز کے پولنگ بیکس الیکشن کے اگلے روز جمع کرائے گئے ایک ازار چار سو چھے ووٹوں کے فرق پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا جانا چاہیے اینے تحتر سے خواجہ عاصف کی کامجابی کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دیا جائے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا جائے مقدمہ بازی کی اخراجات خواجہ عاصف سے وصول کیے جائیں درخواست گزار کی جانب سے یہ استعداء کی گئی ہے آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں طریقہ انصاف نے اینے تحتر سے خواجہ محمد عاصف کی کامجابی کو چیلنج کر دیا طریقہ انصاف کے امیدوار اسمان ڈار نے الیکشن ٹرابیونل میں انتخابی ازداری دائر کر دی ہے اسمان ڈار نے جسٹس ریٹائٹ کازم علی ملک کی وساطت سے انتخابی ازداری دائر کی خواجہ عاصف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کر آیا ہے